ابو الفضل القومانی رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ ایک شخص خوراسان سے آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور میں اس وقت مدینہ تیبہ کی مسجد میں تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم حمدان جاؤ تو ابو الفضل کو میری طرف سے سلام پہنچانا خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الفضل پر اتنی کرم نوازی اتنی بندہ نوازی کیوں نبی پاک اپنا سلام بجوارے ہیں تو ارشاد فرمایا وہ مجھ پر ہر روز سو مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے ابو الفضل رحمت اللہ ہی طرح فرماتے ہیں اس نے مجھ سے وہ درود پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ہر روز سو مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں درود پاک کونسا تھا اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد جز اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنا ماہو آہلو اسے ملتے جلتے درود پاک ہمیں ہر جمعیرات ہفتہ وار اجتماع میں بھی پڑھائے جاتے ہیں تو بہرحال سیکھنے کو یہ ملا کہ درود پاک سبحان اللہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے